بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس رنگین دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی زندگی اور جوانی کو گناہوں میں آلودہ کرنے کی بجائے اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں روحانیت چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں معنویت اور سکون چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں روحانیت اور معنیت کے منازل کو تیہ کر کے روحانیت کے بلند و بالا مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ سید علی قاضی تباہ تباہی جیسے افراد کو آئیڈیل قرار دیا ہے اور ان کی طرح سفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو مخصوص ان لوگوں کے لیے ہے ان منازل تک پہنچنے کے لیے ان امور کو انجام دینا انتہائی ضروری اور لازمی ہے وہ محلک چیز جو انسان کے لیے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے غفلت ہے لہذا اس روحانی سفر کی ابتدا میں غفلت سے بیدار ہونا سب سے بنیادی اور اہم قدم ہے اور غفلت سے بیدار ہونے کے بعد ہر لمحے اس کا خطرہ ہے کہ انسان دوبارہ غفلت کا شکار ہو جائے لہذا اسے محکم اور مضبوط ارادے کے ساتھ اہد کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا چاہے وہ فردی معاملات ہو یا اجتماعی معاملات اعتقادات کو مضبوط بنانا اللہ کی جانب سفر کو آغاز کرنے کا دوسرا اہم مرحلہ اپنے اعتقادات کو صحیح اور مضبوط بنانا ہے اس مرحلے میں مسافر کو چاہیے کہ اپنے افکار اور عقائد کو حقیقتوں کی بنا پر پروان چھڑائے اور حق اور باطل کو پہجان کر مختلف دینی اخلاقی اور عقلی امور میں خرافات باطل اور غیر حقیقی امور سے اپنے ذہن کو پاک کر کے اپنے عقائد کو محکم اور مضبوط بنائیں اور پیدا ہونے والے شبہات کا بہترین طریقے سے جواب تلاش کر کے اپنے آپ کو شک سے یقین کی منزل تک پہنچائیں مشارطہ اس روحانی سفر کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے لیے لازمی ہے کہ سفر کرنے والا شخص ہر روز صبح کے نماز کے بعد اللہ کے حضور یہ اہد کرے کہ آج اپنے تمام فاجبات کو انجام دے گا اور ہر اس فعل سے دوری اختیار کرے گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح ہر اس چیز یا شخص سے دوری اختیار کرے گا جس کی وجہ سے گناہ میں مقتلع ہونے کا خطرہ ہو اور ہر دن اپنے دن کا آغاز اسی اہد سے کرے تاکہ شیطان اور نفس امارہ اسے گناہوں میں آلودہ نہ کر سکے مراقبہ اب جب وادی روحانیت اور مانویت میں سفر کرنے والے شخص نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے ساتھ اہد کر کے کیا ہے تو پورا دن اپنے اس اہد کو یاد رکھے اور خیال رکھے کہ شیطان اور نفس امارہ اسے اپنے اس اہد اور وادے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے نہ اکسائے اور اس اہد کی پاسداری کرتے وقت اسے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اہد آج کے لیے ہے کیونکہ شیطان اسے اس وسوسے کے ساتھ مایوس کر سکتا ہے کہ کیا تم اپنی پوری زندگی اس سخت حالت میں گزارو گے محاسبہ اللہ کے ساتھ وادہ کر کے دن کا آغاز کیا پورا دن اپنے وادے کو یاد کرتا رہا اور اب رات کو اپنا حساب و کتاب کرنا بھی بہت لازمی ہے کیا میں نے اپنے وادے کو پورا کیا یا نہیں اگر میں نے تمام واجبات انجام دیئے اور کوئی بھی حرام عمل انجام نہیں دیا تو اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر خدا نخواستہ کوئی واجب ترگ ہوا یا کوئی حرام فیل انجام پایا تو فوراں توبہ کر کے یہ اہد کرے کہ آئندہ اس حرام فیل کو انجام نہیں دے گا اور اگلے دن پھر اس پروسس کو دہرائے اگر ماضی میں اللہ کے حقوق جیسے نماز روزہ حج اور ان جیسے دوسرے عبادات آپ سے قضا ہوئے ہوں تو سب سے پہلے ان کا اضالہ کریں اور فوراں ان قضا عبادات کو بجا لانے میں کوتا ہی نہ کریں بلکل اسی طرح اگر اللہ کے بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہوں جیسے قرض وغیرہ یا کسی کے مانوی حقوق ضائع کیوں جیسے کسی کی غیبت کی ہو تو ان کو ادا کریں یا مانوی حقوق کے نسبت حلالیت طلب کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دیں گناہوں کو ترک کرنا عالم اسلام کے بہت بڑے عارف باللہ ملہ حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ دین کی ابتداء انتہا ظاہر اور باطن گناہوں کو ترک کرنا ہے لہذا کسی بھی شخص کے لیے جو روحانیت کے منازل کو تیہ کرنا چاہتا ہے گناہوں سے دوری ہر چیز سے زیادہ لازم ہے اور جب آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا کہ عارف باللہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کو ترک کر کے اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں ان چند بنیادی امور کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی غفلت نہ کریں اور بیان ہونے والے عملی امور کو بھی انجام دیں یومیہ نمازوں کو احتمام کے ساتھ احتمی ادا کرنا ہر دن کے خاص دعا اور زیارت کو توجہ اور ترجمے کے ساتھ پڑنا ہفتے میں ایک یا دو دن مستحب روزے رکھنا اپنے مال کے خمس اور زکاة کو منظم اور وقت پر ادا کرنا اگر آپ پر حج واجب ہے تو فوراً اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اقدامات کرنا معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خاص پروگرامنگ کرنا خدمت خلق اور فقراء کے لیے اپنے مال میں مخصوص حصہ معین کر کے ان کی مشکلات کو برطرف کرنا ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ سے غفلت نہ کرنا نماز شب سے غفلت نہ کرنا ہر چند صبح کی نماز سے دس منٹ پہلے ہی کیوں نہ اٹھیں ہر دن قرآن مجید کی پچاس آیات کو ترجمے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار قبرستان جا کر موت کے بارے میں تفکر و تدبر کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر معصومین علیہ السلام سے توصل کرنا اور یاد رہے کہ ان امور کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک مرتبہ اپنے لیے پریشت ایجاد نہ کریں ایک عمل کو شروع کریں اور چند مدت مسلسل اس عمل کو انجام دینے کے بعد دوسرے عمل کا آغاز کریں اور اسی طرح ان عامال کو بڑھاتے جائیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ